ہلو ایوری ون ویلکم ٹو ہلی سٹیڈی سرکل ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی پرپریشن کر رہے ہوں گے تو ٹویلتھ والوں کے لیے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ ٹویلتھ والوں کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے تو چلی ہم ڈیٹ شیٹ پہ ایک نظر ثانی کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ٹائمنگ اگزام کا رہنے والا ہے وہ ساڑھے گیرہ بجے کا رہنے والا ہے لیکن یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے یہ صرف ساوڈ زون ایریاز آپ جے کے یو ٹی کی ہے یعنی کہ آپ کو میں بتاتا چلوں ساوڈ زون ایریاز وہ ایریاز آتے ہیں ہمارے جہاں پہ روڈ کی کنیکٹیویٹی ڈسٹورب نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے مارچ میں ونٹر ختم ہو جاتا ہے لیکن جو برپاری ہوتا ہے اس کا اثر اپریل کے مہینے تک رہتا ہے اوکے تو جو اس طرح جے کے بوس نے ایریاز کو دو ڈویزن کی ہیں ساوڈ زون اور ہارڈ زون پہلے میں آپ کو ہارڈ زون بتاتا چلوں ہارڈ زون ایریاز وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کنیکٹیویٹی نہیں رہتی ہے یا اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے جس میں جیسے کہ ہمارے بانڈی پورا ڈسٹرک میں گریز کا ایریاز آتا ہے کوپورا ڈسٹرک میں ہمارا مچھل کرنا کا ایریاز آتا ہے تو ان کی ڈیٹ شیٹ ابھی نہیں آئی ہے یعنی ان کے پیپر ابھی ان ٹویلتھ کے ابھی پیپر نہیں ہے جو باقیز ایریاز ہیں جن کے یو ٹی کے وہ سارے ساوڈ زون میں آتے ہیں تو ان کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتا چلیں ٹائمنگ کی تو آپ کی ٹائمنگ رینے والی ہے سب کی ساڑھے گیرہ بجے صبح کے اے ایم اوکے تو آپ کا پیپر سٹارٹ ہو رہا ہے آٹھ مارش سے سائنس والوں کا کیا پیپر رینے والا ہے جیالجی بائیو ٹیکنالجی مایکرو بیالجی یا پھر بائیو کمیسٹری جس کسی کا بھی ہوگا تو آٹھ تاریخ اسی طرح فیکلٹی آف آرٹس کا پہلا پیپر اردو ہندی کشمیری ڈوگری پنجابی یا بوتی ان لیٹریچر میں سے جو کسی کا ہوگا تو وہ پیپر ہیں ہوم سائنس کا کوئی پیپر نہیں ہے اس دن کامس والوں کا بین سٹیڈی ہے پہلا پیپر اسی طرح گہران تاریخ کو گہران مارش دو در تربیس کو آپ سب کا پیپر ہے یعنی کہ جو آپ سب کو رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی اپشن نہیں ہے جو ہماری جرنل انگلیش ہے جو ہر ایک سٹریم کا ہوگا تو چودھن تاریخ کو جو ہمارا سائنس کا ہوگا وہ ہوگا ہمارا کیمسٹری پیپر جو میڈیکل والوں کو کمپلسری رکھنا ہوتا ہے اس طرح ہماری آرٹس کی بات کریں تو اس میں اربیک پرشن سنسکریٹ یا ایکنومکس ہے ہوم سائنس میں کون سا ہوگا کلوثنگ فاردی فیملی اس طرح فیکلٹی اف سائنس میں ہوگا انٹرپینینشپ ایکنومکس تو نیکس جو پیپر ہے آپ کا وہ ستاران تاریخ کو ہے یا آپ لوگوں نے جو وکیشنل سبجیکٹ رکھے ہوگی جو میڈیکل والوں کے یا پھر آرٹس والوں کے یا ہوم سائنس کے یا پھر کاملس فریم کے جو بھی اس میں آپ چیک کر لیجئے جو بھی آپ کا وکیشنل سبجیکٹ ہوگا وہ پیپر ہونے والا ہے تو نیکس آپ کا جو پیپر ہے ستاران کے بعد دو دن کی چھٹی آپ کو دی جائے گی بھی مارج کو آپ کا پیپر ہے سائنس والوں کا میڈیکل سٹریم کا کون سا ہے بائیالجی ہے جس میں بارٹنی اور زالجی ہے یا پھر سٹیٹکس ہے آرٹس والوں کا کون سا پیپر رینے والا پولٹیکل سائنس یا پھر سٹیٹکس ہوم سائنس کا کوئی پیپر نہیں ہے اس دن اسی طرح کاملس والوں کی ایک کونٹنسی رینے والی ہے اوکے تروبیس مارج کو آپ کا جو پیپر ہے سائنس سٹریم کا وہ کمپوٹر سائنس ہے انفرمیشن پریکٹس ہے انوارنمنٹ سائنس ہے فانکشن انگلش ہے فیزیکل ایڈوکیشن ہے اسلامیک سٹیڈی ہے ویدک سٹیڈی ہے بودھس سٹیڈی ہے الیکٹرانک یا پھر فود ٹکنالجی آپ کرینے والے اسی طرح ہمارے آرٹس سٹریم کے پیپر یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہوم سائنس والوں کے پیپر ہیں اسی طرح ہماری کاملس سٹریم کے جو اس میں پیپر ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے پھر جو نیشٹ پیپر انہوں نے شڑول کیا ہے وہ پھر سے دو دن بعد ستائیس مارج کو ہے تو جو ہماری سائنس سٹریم کو فزیکس ہونے والا ہے جو آپ کو کمپلس ہری رکھنا ہے چاہے وہ میڈیکل ہو یا نان میڈیکل ہو آپ کو کمپلس ہری ہے اوکے اسی طرح ہماری آرٹس سٹریم کا ہوم سائنس کسی نے اگر رکھا ہوا ہے یا پھر ہسٹری یا پھر پبلک ایڈمسٹریشن اسی طرح ہوم سائنس جو ہماری سٹریم ہے اس میں ہومنڈ ڈیولوپمنٹ کا پیپر رہنے والا ہے اسی طرح کاملس سٹریم میں ہمارے بینس میٹھمیٹکس یا پھر پبلک ایڈمسٹریشن یعنی کہ کاملس سٹریم کا پیپر ستائیس مارج کو ختم ہو رہے ہیں اوکے اسی طرح جو ہماری اگلے پیپر ہے وہ ایک اپریل کو ہے ایک چار دوزہ تربیس کو میڈیکل یعنی کہ جو نان میڈ والے ہیں ان کا میٹھمیٹکس تو میڈیکل والوں کا بھی بیسیکلی ستائیس تاریخ کو کاملس والوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اب نان میڈیکل کے بچے ہیں ان کا پیپر ہے ایک چار کو میٹھمیٹکس کا یا پھر اپلائیڈ میٹھمیٹکس کسی طرح جو آرٹس والوں نے کسی نے میٹھمیٹکس رکھا ہو ہے تو ان کا پیپر ہوگا یا پھر کسی نے شوشال جی کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ شوشال جی کا دے گا اسی طرح ہوم سائنس والوں کے لیے ایکسٹینشن ایڈوکیشن کا جو پیپر ہے وہ اس دن رہنے والا ہے اور اس طرح ان کے پیپر ختم ہو جاتے ہیں ہوم سائنس والوں کے فرسٹ پر تو دو تاریخ دو اپریل یعنی کہ ایک ہی دن کوئی چھوٹی نہیں ہے آپ کو نیسٹ اگلے دن آپ کا پیپر ہے جو اس سائنس والوں نے جس میں ای وی ایس نہیں رکھی ہوگی یا کوئی اور سبجیکٹ نہیں رکھا ہوگا اس نے جیگرافی رکھا ہوگا تو اس کو جیگرافی کے پیپر کے لیے اپیر ہونا ہے اور آرٹس ٹریم آلوں کو شروع ہو چکے ہیں تو آپ کا پہلا پیپر آٹھ تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے صرف فکلٹی آف ہوم سائنس کو چھوڑ کے جن کے پیپر گہران تاریخ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ سب کے پیپر ختم ہو رہے ہیں جیسے کامس والوں کے ایک چار کو ختم ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے میڈیکل والوں کے بھی ایک چار سے ستائیس کو ہی ختم ہو رہے ہیں ہے نا تو نان میڈ والوں کے فرسٹ کو ختم ہو رہے ہیں فرسٹ اپریل کو اسی طرح اگر کسی نے جیوگرافی اوپشن لیا ہے یا سیکالجی اس نے اوپٹ کیا ہے تو ان کے دو تاریخ کو آپ سب کے اگزام ختم ہونے چاہیں ہو جائیں گے ہوپ آپ سب نے اچھے سے پرپریشن کی ہوگی آپ ریوائز کر رہے ہوں گے اور جتنا ہو سکے اب آپ ریوائز کیجئے اپنا ٹائم منیجمنٹ اچھے سے ٹائم ٹیبل بنائیے ریوائز کیلئے بنائیے خدا آپ کو کامیاب کرے آپ فلائنگ کلرز کے ساتھ آپ کا ریزلٹ آئے گا تو ٹیک کیر اپنی صحت کا بھی خیال رکھئے اگزام کے دنوں میں تو ٹل دن ٹیک کیر بائے بائے